اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہمارا موضوع ہے ساتھویں جماعت کی اردو کتاب کا سبق نمبر آٹھ پیج نمبر فورٹی سیون جس کا انوان شاہ حمدان رحمت اللہ ہے پیارے بچوں شاہ حمدان رحمت اللہ کا نام سید علی تھا شاہ حمدان امیری کبیر علی ثانی اور امیر ان کے علقاب تھے سید علی شاہ حمدان کا نام تھا شاہ حمدان امیری کبیر علی ثانی اور امیر ان کے علقاب تھے سید علی کے علقاب کیا تھے شاہ حمدان امیری کبیر علی ثانی اور امیر کس کے علقاب تھے شاہ حمدان رحمت اللہ کے وہ بارہ رجب سات سو چودہ ہجری مطابق 12 اکتوبر 1314 کو حمدان میں پائدہ ہوئے اسلامی کلنڈر کے مطابق شاہ حمدان 12 رجب 714 ہجری اور اردو کلنڈر کے مطابق 12 اکتوبر 1314 کو حمدان میں پائدہ ہوئے حمدان ایران میں واقع ہے حمدان میں پائدہ ہونے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے حمدانی حمدان کا رہنے والا چونکہ شاہ حمدان حمدان میں پائدہ ہوئے اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے شاہ حمدان کا شجر نصب اٹھارویں پشت میں حضرت علی کرماللہ تعالی وجو سے ملتا ہے آپ کا خاندانی شاہ حمدان کا خاندانی سلسلہ اٹھارا پشت پہلے حضرت علی کرماللہ وجو سے جا ملتا ہے ان کے والد کا نام سید شہابدین تھا شاہ حمدان کے والد کا نام سید شہابدین تھا وہ خود بھی ایک عالمی دین تھے شاہ حمدان کے باپ وہ بھی ایک عالمی دین کے علم رکھنے والا وہ بھی دین کا علم رکھتے تھے شاہ حمدان بارہ سال کی عمر میں ہی تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہرور ہوئے شاہ حمدان بارہ سال کی عمر میں تمام دینی علوم سے شناسائی حاصل کی کس نے شاہ حمدان نہیں انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرہ مطالعہ کیا شاہ حمدان عربی اور فارسی زبان اچھی طرح جانتے تھے وہ زنگی پر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے شاہ حمدان ساری عمر اسلام کی خدمت کی شاہ حمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کسیر تعداد پائی جاتی ہے کسیر تعداد کافی تعداد کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے انہوں نے بہت تقدر کی شاہ حمدان نے شاہ حمدان نے زنگی کے اکی سال سیر و سیاحت سیاحت گھوم نہ پھر نہ میں گزارے اور اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم رول نبایا شاہ حمدان نے زنگی کے اکی سال گھومنے پھرنے میں گزارے اور انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر دین کو پھیل آیا حمدان میں سیاسی افراتفری افراتفری بادامنی ہونے کی وجہ سے امیری کبیر میر سید علی حمدانی حمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے کیونکہ حمدان میں سیاسی بادامنی ہونے کی وجہ سے امیری کبیر میر سید علی حمدانی نے حمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے گئے باقی و سلام